السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پہلا سبک یاد کیا ہوگا اور آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی میں آپ لوگوں سے بار بار کہتی ہوں کہ اگر آپ کو سمجھنا آئے تو آپ میرے سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی لئے دوبارہ ویڈیو بنا کے آپ لوگ کو بھیج سکتی ہوں مطلب اپلوڈ کر سکتی ہوں اس کے علاوہ آپ لوگوں سے غزارش ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں جی ہم نے کھڑا زبر کھڑی حرکات کی جو ہیں وہ اگلی چار لائنیں پڑھنی ہیں اور سبک پڑھنے سے پہلے ہم سبک یاد کرنے کی دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتاکا وانشر علینا رحمتاکا یاد الجلال والاکراب اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرم اے عزمت اور بزرگی والے جی تو آج ہم نے پڑھنا ہے حمزہ کھڑا زبر آ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر علف پہ زبر زیر پیش حرکات یا کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تب بھی یہ حمزہ ہی کہلائے گا تو اس لیے ہم اسے حمزہ ہی پڑھیں گے اور یہ تو آر ریڈی حمزہ ہے اس لیے اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑا زیر ای حمزہ الٹا پیش او رین کھڑا زبر آ رین کھڑا زیر ای رین الٹا پیش او خوا خوا کو ہم حلقے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں خوا خوا کھڑا زبر خوا خوا کھڑا زیر خی خوا ایلٹا پیش خو غوین کھڑا زبر غو غوین کھڑا زیر غی غوین ایلٹا پیش خو با کھڑا زبر با با کھڑا زیر بی با الٹا پیش بو میم کھڑا زبر ما میم کھڑا زیر می میم الٹا پیش مو میم کھڑا زبر ما غو کو گول مو کر کے ہم پڑتے ہیں میم کھڑا زبر ما میم کھڑا زیر بی واؤ ایلٹا پیش بو فا کھڑا زبر فا فا کھڑا زیر فی فا ایلٹا پیش فو آج کی اپنے چار لائنز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ سب ساتھ ساتھ ہی یاد کریں گے اس کے علاوہ آپ کو جب میں نے کھڑی حرکات کے بارے میں بتایا تھا اس کی تعریف کے بارے میں سمجھایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو لمبا کرتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو لمبا کر کے پڑتے ہیں با کھڑا زبر با با کھڑا زیر بی با ایلٹا پیش بو ٹھیک ہے ایسے ہی ہم ساری علف سے لے کر یاد تک حروف مفردات کو ایسے ہی پڑھیں گے تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور مجھے کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو میرا پڑھانے کا طریقہ کیسا لگتا ہے اگر کئی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں میں وہاں پہ بھی آپ کو رسپونس کروں گی اور آج کا لیکچر ہمارا یہی پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور آپ سے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ